ہیلو جی اسلام علیکم کیا حال ہے خوش ہو ٹھیک ہو اپنا خیال رکھ رہے ہو میری ریمیڈیز یوز کر رہے ہو کہ نہیں خوبصورہ بننا ہے کہ نہیں جلدی جلدی سے جاؤ کوئی بھی ریمیڈی لو اور اس کو اپلائی کرو مجھے آکے فیڈ بیگ دو اگر آپ کا فیز ڈل ہو رہا ہے گلو ہتم ہو گیا ہے ڈلنس آگئی ہے کیئر نہیں کر رہے تھے گھر میں پڑی ہوئی کچھ چیزیں تھوڑی سی چیزیں جو گھر میں ہمیشہ کے لیے لا کے رکھ لو وہ تو پھر آپ کے بہت کام آئیں گی تھوڑی سی چیزوں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز پہلے میں بتا رہی ہوں لمبی لمبی بھی بہت ساری ریمیڈیز ہیں میرے پاس جو بہت ایفیکٹیو ہیں تو اگر آپ کرو گے تھوڑے سے شروع ہو گے تو پھر انشاءاللہ طرح فرق نظر آئے گا تو پھر آپ آگے آگے اور بھی کرو گے چمکو بنا دینا چمکو جو ہے نا چمکو گلو ایسے آئے گا جیسے آپ نے گلیٹر لگایا فیز پہ یا ایسے لگے گا جیسے آپ نے شمر لگایا شمری گلوی چمکو بن جانا آپ نے یہ جو ریمیڈی ہے نا یہ اگر یوز کرو گے تو گھر کی چیزیں چم چم چمک جانا آپ نے ٹھیک ہے تو کرنا آپ نے کیا ہے آپ کی سکین جو ہے وہ ڈل ہے رف ہے اور آپ کسی ٹینشن پریشانی سے ابھی ابھی اٹھے اور اب آپ نے فیز دیکھا اور آپ نے کہا ہو یہ کیا ہو گیا میں نے تو اپنے آپ کو بلکل ہی لیفٹ نہیں کرائی تو اب میں کیا کروں جب آپ کے چیشے نے آپ کو بتانا ہے نا تو آپ نے نا پریشان ہو جانا ٹینشن اور پریشانی سے پرابلم اور زیادہ بڑھنی ہے پریشانی ہو نا میں ہوں نا ٹھیک ہے میں آپ کو بتاؤں گی ریمیڈیز اچھی اچھی سی سست یہ ہمارے اوپر والے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیا کر رہے تھا 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 کہیں میری آواز نہیں اوپر جا رہی ہو کہتے اتنا کس کو لیکچر دے رہی ہے تو یہ اوپر جو ہے نا وہ اوچھے اوچھے سے کوئی دھاڑ 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 کر رہا تھا یہاں تو وہ نیا سمالے ہیں یہاں پھر میری آواز ان تک پہنچ گی آپ تک نہیں پہنچ گی اچھا تو آپ کو کیا چاہیے جلدی سے نوٹ کرلا میں ایتے سے بول دی رہا تو آپ کو چاہیے سندل ووڈ پاورڈر وائٹ سندل ووڈ پاورڈر لے لو یا ریڈ لے لو مرضی ہے تو اڈی پاس کچھ نہ کچھ لے آو سندل ووڈ پاورڈر یہ میرے پاس تو وائٹ والا ہے یہ بہت ویسے پیور والا میں نے پرچیز کیا ہے ایکسپینسیو ہوتا ہے بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتا ہے لیکن اٹھ سوکے میں ہر وقت آپ کو پتہ کیوں یہ ایکسپینسیو والے چکر بتاتی رہتی ہوں کہ آپ کو لو جی یا نیا مہنگیاں چیزیں لے کے ہیں یا دسیاں تو فرق سے کچھ نہیں پیا اس لیے میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ ایکسپینسیو ہے یا کہ نہیں ہے تو جب اتنے ایکسپینسیو جا کے باقی چیزیں لیتے ہو کپڑے لیتے ہو جوتے لیتے ہو تو اپنی سکین کو پولش کرنے کے لیے نہیں آپ کوئی چیز لے سکتے ہیں ہاں پھر غصہ چڑ گیا مجھے اچھا تو یہ سندل ووڈ پاورڈر چاہیے آپ کو بادام چاہیے آپ کو بادام جو ہیں وہ اگر کڑوے کڑوے گھر میں پڑے ہیں یا پرانے پڑے ہیں جو آپ کھانے میں ذائقہ چینج ہو گیا تو اس کو لو اس کو ساف کرو اچھے سے ٹھیک ہے نیپکن کے ساتھ اچھے سے ساف کرنے کے بعد اونا نو پیس لو یہ ہو گیا پیسے بادام ٹھیک ہے یہ چاہیے آپ کو پھر آپ کو چاہیے کھٹا کچور دی کھٹا دی نہیں ہے کھٹا تو کوئی باز نہیں اس میں لیمن بھی پڑے گا تو پھر نارمل والا بھی دی لے لو ٹھیک سا ہو دی پرانا دی پھینکا نہ کرو پرانا دی ادھر یوز کیا کرو فیس کے اوپر جتنا کھٹا دی ہوگا اتنا زیادہ جو آیا ہے نا آپ کے فیس پہ وہ اثرات دکھائے گا اچھا پھر آپ کو چاہیے لیمن ٹھیک ہے یہ میں نے اس کا جوس نکال کے رکھا ہے اکٹھے لیمن لے آؤ اس کا جوس نکال کے فریج میں سیو کر لو اور جو ہے نا اس کے چھل کے جو ہے وہ ڈرائی کر لو اور اس کے بعد جو ہے اس کو پیس کے پوڑا بنا کے رکھ لو ساری ریمیڈیز میں یوز ہوگا شائنی ہو جا دیکھا نا کتنا اس کا سوڑا رانگے اس کا نام اس کی ماں نہیں تھی لی شائنی ہو جرک تھا اچھا تیجی چلیے پھر کیا کرنا آپ نے آپ نے کیا کرنا ایک لیتا بول اور اس میں آپ نے سٹارٹ کر دیا یہاں سے یہ لیے آپ نے ایک چمچ سندل ووڈ پورڈر پھر آپ نے لی ایک چمچ بادام پیسے وے پھر آپ نے لیا ایک چمچ کھٹا والا بھار کے اگر کام ہوا نا پھر ہم اور ڈالیں گے ٹھیک ہے پھر ہم نے لی ایک چمچ لیمن ایک چمچ ہم نے ڈالا لیمن اب ہم نے اس کو مکس کیا لیکن ہمیں ایک چمچ نہیں ہمیں دو چمچ یوگرٹ چاہیے اور تیری یہ ایک اور چمچ بھر کے دو چمچ بڑیاں ایک چمچ سندل ووڈ پورڈر ایک چمچ بادام کا پورڈر دو چمچ دہی کھٹا والا اور ایک چمچ لیمن ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو جو ہے نا سیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا مکس 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 اچھی طرح ان کو مکس کیا اس کے بعد ان کو سیٹ ہونے کے لیے رکھ دینا اور پھر خود ہو جانا سیٹ پھر آپ نے جانا ہے واش روم میں اور جا کے اپنا فیس واش کرنا وہاں ووڈر سے کر لیا اس کے بعد اپنے ہاتھ جو ہے نا وہ دھونے اچھے سے نہیں تو برش لے لو برش سے اصل میں نا ضائع ہو جاتا ہے اور وہ مجھے نہیں اچھا لگتا ہے میں ہاتھ سے نا یوز کرتی ہوں ہمیشہ جو بچتا وہ میں پھر ہاتھوں پر مل لیتی ہوں ہمیشہ ہر چیز جو بچتی ان کو میں ہاتھوں پر مل لیتی ہوں اپنی ہاتھوں کی اور فیس کی ساتھ ساتھ کیر کرتی ہوں آپ بھی ایسی کرنا اچھا یہاں نے سینٹر ہونے کے لیے رکھ دی ہے یہ ٹھیک ہو گیا یہ ایسا ہو گیا گڑا زیادہ لیکوڈی نہ بنانا وہ پھر موں سے لٹک لٹکے گر جاتا پھر میس پڑتا ہے پرانی سی ایک ٹی شیٹ یا پرانی سی شیٹ راکھ لو اس کو پہنو اور یہ جناب لگاؤ اب آپ نے اس کو لگا لیا کوئی ڈراما کوئی جو بھی کوئی چیز دیتے ہیں یہ لگا کے سارے اس ایریے پھر لگانا آنکھوں کے ایریے پھر بھی ذرا سے ایریے یہ والا بچا لے نا کہ آنکھوں میں نہ چلا جائے اچھا اب آپ نے اس کو یہ لگا کے اس کے بعد آپ نے نہ آدھا گھنٹا کم سے کم جو بھی چیز لگانی نہ آدھا گھنٹا تو ضرور ہی لگانی ہے آدھا گھنٹا اس کو لگایا اس کے بعد ہلکے ہلکے پانی کا چھٹا موں پہ ڈالا اگر تو آپ اس کو سکراب کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ ہر وقت ہر وقت سکراب نہیں کرنا چاہتے ہیں بس 30 منٹ لگاؤ اور جا کے پانی سے موں دولو بادام جو ہے وہ سکرابر کا بھی کام دیتا ہے اتنی اچھی والی اتنی افیکٹی والی چیزیں لگائی ہیں تو مساج دبانتا ہے تو اس کا ہلکا ہلکا مساج کرو تھوڑا سا پانی کا چھٹا مارو اور ہلکا ہلکا مساج کرتے کرتے ہلکا ہاتھوں سے مساج کرتے کرتے اس کو فیس سے اتار لو جو بچا ہوگا وہ ہاتھوں پہ بھی لگا لو نہیں تو کسی کو دے دو کسی سیلی کو دے دو اپنے بھائی کو دے دو ابو کو دے دو انکل کو دے دو تو کسی بھی اپنے فرینڈ کو ساتھ لگوالو کیونکہ یہ دو فیس تو پکے اس سے ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے لگانا ہے آدھے گھنٹے کے بعد مود ہونے کے بعد آپ نے کوئی بھی جو ہے وہ غلاب کا ارک موہ پہ لگا لیا پھر اس کے بعد آپ نے اگر تو مساج کیا تھا تو پھر آئیسنگ کر لی پھر آپ نے ٹوننگ کی غلاب کا ارک لگایا پھر آپ نے موسٹرائزر لگایا نہیں تو آلمنڈ آئل جو ہے وہ ہلکا سا دو ڈراؤپ لے کے فیس کے اوپر وہ مساج کر لی صحیح ہے کوشش کیا کرو کہ شام کو کرو تاکہ جو سورج کی روشنی پڑے لیمن والی چیزیں جب بھی یوز کرتے ہو تو وہ سن میں زیادہ نہ جاؤ اس کے بعد ورنہ ڈارک کی طرف چلے جاؤ گے پٹھا گلو لیتے لیتے کالا پا نہ جائے تو اپنا بہت سارا خیال رکھو کیر کرو اپنی سن بلاک لگاؤ پانی پیو ایکسرسائز کرو کھانا اچھا کھاؤ فروڈ ویجٹیبل کھاؤ شائنی آپ کے فیس پہ بہت زیادہ آ جائے گی خوش روگے ٹینشن فری روگے دوسروں کا خیال کروگے اپنا خیال کروگے تو ٹینشن فری پکا ہو جاؤگے میری ریمیڈیز یوز کروگے تو تو آپ کا بھلائی ہونے والا اور جو کوئی پریشان ہے اللہ اس کی مشکل ہے آسان کرے خوش رہو اپنا سب کا اپنے رشتہ داروں کا سب کا خیال رکھو کوئی چیز نہیں سمجھ جاری دوبارہ پوچھو میں دوبارہ بتا دوں گی ان ریمیڈیز کو بناو اور یوز کرو اور پھر پھر ملتی ہوں کسی اچھی سی ریمیڈی کے ساتھ پھر ملوں گی اپنا بہت سارا خیال رکھنا اپنا اپنے دوستوں رشتہ داروں کا سب کا بہت خیال رکھنا بہت خوبصورت ہو تھوڑی سی کیئر کی ضرورت ہے ایک قدم بڑا ہوتا ہے صحیح آئے شاہے اللہ حافظ love you خوبصورت